کل کے ڈیٹ میں دو دو پنچائتی آ گئی کہ لڑکی شادی شدہ ہے اس کے باوجود بھی اس نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لیا اب لڑکی والا یہ کہہ رہا ہے باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی شادی شدہ ہے اس کی شادی ہو گئی ہے اس کا شوہر فلاں ہے وہ دوسری کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے اس سے نکاح کر کے اس سے تو نکاح ہو گا ہی نہیں ہم نے کہا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے بھلا ہم کیس کریں کیس بھی چلنا ان لوگوں کا مسلمان تو یہ الٹے پلٹے کیسوں میں پریشان ہیں کیس بھی چلنا ہم نے کہا دونوں فریقوں بلائے لڑکے والے کو بھی لڑکی والے کو بھی لڑکا لڑکے نہیں آیا ہم نے پوچھا کہ بھئیہ کیا معاملہ ذرا بتا دیجئے ہمارے یہاں ایسا رواج ہے کہ پنچائتی میں پندرہ پندرہ بیس بیس آدمی بیٹھیں گے ایک دم ہو ہاں ہاں ہوں چلے گا بس نہیں ارے صاف ہے دونوں پکش کا بیان سنیے لڑکی اور لڑکے کا بیان سنیے لڑکی نے صاف کہہ دیا کہ حضرت ہم نہیں رہیں گے پہلے والے شوہر کے ساتھ ہم اس کے ساتھ نہیں رہیں گے ہم اس کے ساتھ رہنا چاہتے اور ہمارا باپ مجبورا ہم کو یہاں سے اٹھا کر وہیں ڈالنا چاہتا ہے قانونی اعتبار سے لڑکی بھارت سنبیدانی کے اعتبار سے لڑکی کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتی ہے لڑکی بالک ہے تو اس کا بنیادی مول ادھکار ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا لیکن شریع اعتبار سے تو یہ پاپ ہے نا شریع اعتبار سے تو اس کا خابل پہلے کوئی اور ہے وہ دوسرے کے ساتھ میں کیسے رہ سکتی ہے تو ایسی اعتبار سے پہلے تو کسی نہ کسی طریق اپنے شوہر سے پہلے والے شوہر سے ان کو طلاق لینا پڑے گا وہاں سے رشتہ ختم کرنا پڑے گا تب ہی جا کر کے ان کا دوسرا کوئی نکاح ہو سکتا ایک کے نکاح میں رہتے ہوئے وہ طلاق بھی نہ دے اپنی زندگی سے اس کو الگ بھی نہ کرے تو ہوئی نہیں سکتا تو ہم نے وہاں پر ایک بات کہہ دی کہ آپ لڑکی والا بولتا ہم کیس کریں گے ہم نے کہا کہ کیس کرو اچھی بات ہے پیسہ زیادہ ہو گیا تو کرو جا کے فایا جا کر کے لڑکی چونسٹ کا بیان دے دے گی کہ سر میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں بینا کسی دباؤ کے تو آپ کا کیس تو پھوپھوئی ہو جائے گا اڑ جائے گا اس لیے کہ لڑکی کا بیان اصل ہوگا ہم نے کہا جائیے لڑکی کا لڑکی کو اپنے پکش میں لیجئے لڑکی لڑکے کے اس کے فیور میں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے رہی بات یہ لڑکے والے کو ہم نے کہا کہ بابو تم چھوہوگے دیکھوگے ناجائز اور حرام سمجھاؤ اس لڑکی کو اور پہلے شوہر کو کہ آپ نے اس کی ضرورتیں پوری نہیں کی آپ نے فیزیکل ریلیشن بھی آپ کا شاید اچھا نہیں تھا عورت آپ سے سنتشت نہیں تھی آپ ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں کر رہے تھے اس لئے آپ اس کو طلاق دے دیجئے چھوڑ دیجئے قانون شریعت کے اعتبار سے جو پروسیس ہے اس کو پورا کیجئے اور ہمارے ساتھ رہنا چاہتی لیکن آپ یہ کہ سوچیں گے کہ کوٹ میریج ہم نے کر لیا تو لڑکی جائز نہیں ہوگی آپ کے لئے چھونا حرام دیکھنا حرام ان کے ساتھ اگر وقت بتائیں گے وہ رشتہ ناجائز زنا ہوگا بلد الزنا پیدا ہوگا اور جب تک اس سے نسل چلے گی وہ ناجائز اور حرام ہوں گے یہ معاملہ کل کا تو اس اعتبار سے بھی وہ معاملہ ختم ہوا لڑکی والے اپنے طرف لڑکا والے اپنے طرف چلے گئے جو بھی پروسس ہوگا شریعہ اعتبار سے اس کو پورا کریں گے تو میرے بھائیو دن میں تھوڑا سوسل ورک کام ہو جاتا ہے اوپر والا ہم سے کام لے رہا پھر شام ہوتے ہی جلسے والے کا فون جاتا ہے یہاں سے بھائی صاحب کا فون چھ مینہ پہلے جو تین مینہ پہلے تاریخ تہیر ہوئی ہے کہ ایک حضرت کب آ رہے ہیں حضرت کب آ رہے ہیں میں عشان کی نماز سے کچھ دیر پہلے آیا ہوں بس میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارا چوبیس گھنٹہ استعمال چوبیس کے چوبیس گھنٹے عجر اللہ دے گا باقی آپ لوگوں کو بھی اپنے زندگی کا ایک شڑھول بنانا چاہیے کفار کے پاس پورے سال کا ایک پلاننگ ہوتا ہے پورے سال کا نہیں اگلے پانچ سال کی ایک پلاننگ ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس ہمارے مسلمانوں کے پاس اگلے ایک دن کی پلاننگ نہیں ہوتی ٹارگیٹ ہی نہیں ہوتا کچھ بھی ٹارگیٹ فکس کرو آرام کو لات مارو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرو مسلمانوں تب ہی کچھ ہو سکتا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا دھائی بچ چکے ہیں آپ سب کا بھی دھائی بچ چکا ہے میرا بھی بچ چکا ہے بس اخیر اخیر میں میں یہی کہوں گا میرے مسلم بھائیوں بڑی قربانے کے ساتھ بڑی دکت اور پریشانی کے ساتھ صحابہ اکرام پریشانی کے زد میں آئے انبیاء اکرام پریشانی کے زد میں آئے آپ تک اس عقیدے کو پہنچانے کے لئے آپ کا یہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام شاستروں کا عقیدہ ہے کیا قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد ہماری ماں اور بہنوں اپنا بچہ آپ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس بچے کو جب وہ تھوڑا ہونس سمحالتا ہے جب کچھ بولنے لگتا ہے تو اس بچے کے سامنے میں یہ بولا کرو جو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کوئی بچہ سامنے آتا تو آپ اس کو کہتے کہ بیٹا تمہارا اللہ کتنا ہے کون ہے لات ہے کہ عزا ہے کہ منات ہے اگر وہ بچہ بولتا ہمارا خدا یہ چنکر جی ہے ہمارا خدا یہ بجرنگ یہ بجرنگ بلی جی ہے ہمارا خدا یہ درگے ماتا ہے ہمارا خدا یہ لات عزا منات ہے یغوس ہے یعوق ہے تو اللہ کے نمی کہتے نہیں تمہارا اللہ ایک ہے بولو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بنیاز ہے اللہ بنیاز ہے لم یلد ولم یولد وہ کسی کا باپ نہیں اس کے کوئی باپ نہیں وہ کسی کا باپ نہیں اور اس وہ اس کا کوئی باپ نہیں ولم یکل لہو کفوان احد اس کا کوئی ہمسر نہیں جب بچوں کو بنیادی اعتبار سے چھوٹے بچے مائن ان کا بالکل کلین ہوتا ہے جب آپ کی یہ بات آپ کے بچوں کے ذہن میں جائے گی ان کا عقیدہ سٹرونگ ہوگا پھر وہی بچہ آگے چل کر نہ تو یہودیوں کے نرگے میں آئے گا نہ تو وہ قادیانیوں کے بہکاوے میں آئے گا نہ تو وہ عیسائی مسنریز کے عیسائی کرچنٹیز کے پیغام کو کبھی قبول کرے گا جب اس کا عقیدہ بنیادی اعتبار سے مضبوط ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں ہماری امی نے کہا ہے اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے بچپن میں جو چیز ایک مرتبہ دل و دماغ میں نقش کر جاتی ہے اس کو پھر ہٹانے سے اس کو ختم کرنے سے وہ چیز ختم نہیں ہوتی اس لئے میں ماں بہنوں سے کہوں گا اگر بچے کا عقیدہ ون سائیڈٹ کرنا ہے اگر کلین کرنا ہے تو پیدائش کے بعد جب ایک سال بعد جب بچہ کچھ بولنے لگتا جب بچہ آپ کو سمجھنے لگے تو اس وقت کلمہ پڑھ کر سنائیے اس وقت قرآن کی آیت پڑھ کر سنائیے اس وقت آپ اتحاس اسلام سنائیے انشاءاللہ وہ بچہ آگے چل کر اسلام کا دائی بنے گا وہ نئی ڈرے گا آرہ سس سے وہ اسلام کا مبلغ بنے گا وہ پیدا ہوگا اس کے اندر جرہت پیدا ہوگی حضرت خالد بن ولید کی اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی حضرت زید بن ثابت کی جو کفار کے کفار کے باطل اعتراضات کے جواب دیا کرتے تھے اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی حضرت کعب بن اشرف کی طرح اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی سمجھ کے طرح ان کے اندر طاقت پیدا ہوگی جرہت پیدا ہوگی استقامت پیدا ہوگی حضرت بلار حبشی کے طرح ان کے اندر طاقت پیدا ہوگی حضرت علی کی تکبیل کے اندر تو جو طاقت تھی وہ طاقت پیدا ہوگی اگر آپ نے بچپن سے اپنے بچوں کی یہ پرورش کی تو انشاءاللہ آپ کے بچے کا عقیدہ اتنا شروم ہوگا کہ حمال یا پہاڑ ہل سکتا ہے آپ کے بچے کا عقیدہ انشاءاللہ نہیں ہلے گا نہیں ٹوٹے گا جیسے صحابہ کرام کے عقیدے کو کفار مکہ نہ ہلا پائے نہ توڑ پائے نہ خرید پائے آج اسی ایمان کی ضرورت ہے اگر ایسا عقیدہ آ جائے ایسا ایمان آ جائے تو وہ ہمارے موہن موہن داست جی نے کہا ایک بہت بڑے بدوان گزرے انہوں نے کہا کہ اگر پہلے کے عقیدے کے طرح مسلمان کا عقیدہ ہو جائے پہلے کی شریعت پر عمل کرنے والوں کے طرح آج کے لوگ عمل کرنے والے ہو جائیں تو پوری دنیا کا مذہب پوری دنیا کا مذہب اسلام ہو سکتا ہے کون کہہ رہا ہے ایک غیر مسلم اسکولر کہہ رہے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو اور ہمارے سماعت کی بہو بیٹیوں کو اپنے بچوں اور خود کے عقیدے کو صحیح اور درست کرنے قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی منشاہ کے مطابق اپنے عقیدے کو مضبوط بنانے کی توفیق تھے ہمارے